اسلام علیکم دوستو حضرت ٹیپو سلطان کی اس ڈاکیمنٹری کے سکس پارٹ میں آپ سب کو خوش آمدید تو جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیوز میں جانا کہ کیسے نواب حیدر علی خان ایک معاملی سپاہی سے پوری محسوس سلطنت کے سربادہ کاری بنے تھے اور آپ نے ان ویڈیوز میں یہ بھی جانا کہ کیسے حضرت ٹیپو مستان اولیاء رحمت اللہ علیہ کی دعا سے حضرت ٹیپو سلطان پیدا ہوئے اور آپ نے پچھلی ویڈیوز میں تھرڈ ویڈیو میں یہ بھی جانا کہ سیونٹین سکسٹی میں خانڈے ردوارہ نواب حیدر علی خان کے اوپر ایک جان لیوہ حملہ کیا گیا تھا اور حضرت ٹیپو سلطان اور ان کے چھوٹے بھائی کریم کو قید کیا گیا تھا اگر آپ نے ان ویڈیوز کو اب تک نہیں دیکھا ہے تو پلیز ان ویڈیوز کو دیکھ لیں میں نے لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے پلیز ان ویڈیوز کو دیکھ لیں آئے دن کسی نہ کسی جگہ سے ویڈروہ کی خبر آتی رہتی تھی اور کئی بار اس ویڈروہ کے چلتے ویڈروہی جن کو آج کی ہم زبان میں ماویسٹ ناکسلائٹ یا ٹیروریسٹ کہہ سکتے ہیں بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جن کو رولنگ گورنمنٹ پسند نہیں وہ لوگ بے قصور گاؤں والوں کو مار دیا کرتے تھے اور حیدر علی کا ویڈروہ کرنے والے ان سے صرف اس لیے نفرت کیا کرتے تھے کیونکہ حیدر علی نے اپنی حکومت میں ہر گریب اور امیر کو برابر کا درجہ دے دیا تھا جیسا کہ اسلام سکھاتا ہے مگر اپر کیسٹ ہندوز کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک معمولی سپاہی محسور حکومت کا سروادی کاری بن گیا اور لوگ اور کیسٹ کے لوگ جو اپر کیسٹ والوں کے لیے بیسیکلی غلام ہوا کرتے تھے اب وہ برابری میں آنے لگے تھے کانڈے راؤ کے حملے کے بعد حیدر علی نے جنگ میں جیت کر محسور کی حکومت کو سنبھالا تھا انہوں نے کوئی دھوکہ دے کر یا غداری کر کے محسور کی سطح نہیں پائی جیسا کہ آج لوگ سمجھتے ہیں بلکہ اپنی حمد، طاقت اور بہادری کے دم پہ اپنے لیے ایک سلطنت بنائی تھی دوستو حیدر علی نے دنڈگل سے ہی حضرت ٹپو سلطان کی ٹریننگ اور ایڈوکیشن سٹارٹ کر دی تھی حضرت ٹپو سلطان کو ایڈوکیشن میں ہندویزم کے بارے میں پنڈیت گووردھن پڑھایا کرتے تھے اور اسلام کے بارے میں مولوی عبید اللہ نے تعلیم دی تھی اور حضرت ٹپو سلطان کو ملٹری ٹریننگ غازی خان نے دی تھی یہ وہی غازی خان ہے جنہوں نے حضرت ٹپو سلطان اور ان کے چھوٹے بھائی کریم کو بچپن میں کھنڈے راؤ کی جیل سے چھڑوایا تھا اور غازی خان بہت بہادر اور وفادار ہونے کے ساتھ حیدر علی کے بچپن کے دوست بھی تھے دوستو ایک دن نواب حیدر علی کے پاس ایک خط آیا جس میں ان کو ایک سپاہ سالار نے لکھا تھا کہ بالم کے ایک راجہ اور اس کے سپاہیوں نے حیدر علی کے ایک لشکر پہ حملہ کر دیا ہے اور کئی سپاہیوں کو قتل کر کے بہت سارے سپاہیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے حیدر علی اس بات کو جاننے کے بعد بہت خصہ ہوئے اور انہوں نے بالم کے راجہ کو ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے راجہ بالم حالی میں ہمیں پتا چلا کہ تم نے بینہ کسی وجہ کے میسور کی فوج پہ حملہ کیا ہے اور اس کی سزا تمہیں ضرور دی جائے گی ہم تو چاہتے تھے کہ تم ہماری سرپرستی میں رہو اور اپنا راج پارٹ سمحلو مگر تم نے جو گستاخی کی ہے اس کے لیے تمہیں سزائے موت ہی دی جائے گی اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حیدری کہر سے نجات ملے تو فوراں ہمارے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گھنون جرم کی وجہ پیش کرو والی سلطنت میسور نواب حیدر علی خان بہدر اس خط کو پڑھ کر بالم کے راجہ نے خط کو پھار دیا اور خط لائے ہوئے میسور کے قاسدوں کو بھی قتل کروا دیا اور ان لاشوں کے ساتھ ایک پیغام بھیجوایا کہ تم مسلمانوں کی سرپرستی ہمیں منظور نہیں جب حیدر علی تک یہ بات پہنچی تو ان کے گصے کی کوئی انتہا نہ رہی انہوں نے اگلے ہی دن بالم کے راجہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور حضرت ٹیپو سلطان کے پاس آئے اور کہا بیٹا کل تم ہمارے ساتھ جنگ پہ جاؤ گے یہ تمہاری زندگی کی پہلی جنگ ہوگی اور تمہیں پتا چلے گا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے اس لئے تم صرف جنگ کو دور سے دیکھو گے اس میں شامل نہیں ہونا ہے اس وقت حضرت ٹیپو سلطان کی عمر صرف پندرہ سال تھی اور اگلے دن اپنی والدہ سے اجازت لے کر حضرت ٹیپو سلطان حیدر علی کے ساتھ بالم کے لئے روانہ ہو گئے بالم ایک پہاڑی قضبہ تھا بید نور کے پاس جو آج کے شیموگا جلے کے پاس ہے اور آلماسٹ تین سو کلومیٹر دور ہے محسور سے محسور سے بالم تک پہنچنے کے لئے لگ بگ تین دن لگے اور تب تک بالم کے راجہ نے بھی جنگ کی تیاری کر لی تھی بالم پہنچ کر حیدر علی نے حضرت ٹیپو سلطان اور غازی خان کو دو ہزار سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑ کے پیچھے رکوا دیا جنگ کے میدان سے لگ بگ دو کلومیٹر دور حیدر علی کی فوج میں دس ہزار گھر سوار اور پندرہ ہزار پیدل سپاہی تھے اور بالم کے راجہ کے پاس پندرہ ہزار گھر سوار اور پندرہ ہزار پیدل سپاہی تھے تو لگ بگ مقابلہ برابری کا تھا جنگ شروع ہوئی اور حیدر علی جنگ میں آلموس جیت گئے تھے مگر بالم کے راجہ نے سرینڈر کرنے سے انکار کیا اور لڑائی ہوتی رہی اسی بیچ یہاں حضرت ٹیپو سلطان بے قرار ہو رہے تھے اپنے والد کی خیریت کو لے کر اور انہوں نے غازی خان کو کہا کہ آپ پندرہ سو سپاہی لے جا کر دیکھئے کیا پتہ ہمارے ابو جان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو غازی خان پندرہ سو سپاہی لے کر جنگ کے میدان کی طرف چلے گئے اور کافی وقت گزرنے کے بعد بھی نہ ہی غازی خان کی کوئی خبر آئے اور نہ ہی حیدر علی کی کوئی خبر تھی اسی بیچ حضرت ٹیپو سلطان کو کسی نے کہا کہ بالم کے راجہ کی فیملی پاسی کے ایک جنگل میں چھپی ہوئی ہے یہ جان کر حضرت ٹیپو سلطان گھوڑے پہ چڑے اور اپنے پانچ سو سپاہی لے کر اس جگہ پہنچے جہاں پر راجہ کی فیملی جس میں اس کی بیوی اور بیٹیاں کچھ سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں چھپی ہوئی تھی وہاں پہنچ کر حضرت ٹیپو سلطان نے راجہ کے سپاہیوں کو گرفتار کر لیا یہ دیکھ کر رانی اور اس کی بیٹیاں رونے لگی یہ دیکھ کر حضرت ٹیپو سلطان ان کے پاس گئے اور کہا کہ گھبراؤ نہیں میں آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا جب تک جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں آتا تب تک میں آپ کی حفاظت کروں گا مگر جنگ کے بعد آپ کا فیصلہ ہمارے ابو جان کریں گے یہاں راجہ کی فیملی حضرت ٹیپو سلطان کی حفاظت میں تھی اور وہاں جنگ کے میدان میں اس راجہ کو جیسے ہی یہ بات پتا چلی تو اس نے امیڈیٹلی سرینڈر کر دیا اور حیدر علی کے پاس آ کر بولا کہ میری گلتی کی سزا میرے پریوار کو مت دیجئے آپ کے بیٹے ٹیپو نے میری فیملی کو پکڑ لیا ہے یہ سن کر حیدر علی فوراں راجہ کے ساتھ اس جنگل میں اس جگہ پر پہنچے جہاں راجہ کی فیملی تھی حیدر علی نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ حضرت ٹیپو سلطان نے خود اس رانی کے اور ان کی بیٹیوں کے ٹینٹ کے باہر میں کھڑے ہوئے ہیں حیدر علی بہت خوش ہوئے یہ دیکھ کر کہ حضرت ٹیپو سلطان کی وجہ سے راجہ بالم کو سرینڈر کرنا پڑا تھا اور وہ جنگ جیت چکے تھے حیدر علی آفرین کہتے ہوئے سلطان کے پاس آئے اور انہیں گلے لگا کر کہا اس جیت کا سہرہ تمہارے سر ہے ٹیپو بیٹا اور اس لئے تم ہی اب اس گدار بالم کے راجہ اور اس کی فیملی کی سزا تائے کرو گے یہ سن کر سلطان نے کہا ابو جان میں نے رانی ماں اور ان کی بیٹیوں کو ان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور راجہ بالم تو جنگ میں ہار چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کے پریوار سمیت ان کو حفاظت سے واپس بھیج دیا جائے یہ سن کر راجہ بالم سلطان کے پاس آیا اور کہا کہ ٹیپو بیٹا اب تک تو میں تمہارے ابو کے سامنے ان کی ڈر کی وجہ سے جھک رہا تھا مگر میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنا سر تمہارے قدموں میں رکھ دوں تمہاری عزت میں مجھے معاف کر دو کہ میں تمہاری خوم کو سمجھ نہیں پایا تھا مگر تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے سلطنت محسور کی سرپرستی میں رہنا منظور ہے تب ہی اس راجہ کی رانی بھی وہاں آئی اور سلطان کے پاس آ کر کہا کاش آپ ہمارے بیٹے ہوتے تو سلطان نے جواب دیا بے شکمہ ہم آپ کے بھی بیٹے ہیں تو دوستو اس واقعے کی ہر بات کو کئی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ کیسے حضرت ٹیپو سلطان جن کی صرف عمر پندرہ سال تھی اپنی زندگی کی پہلی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا اور بینا کسی کا خون بہائے اس جنگ کو جیتا اور نہ صرف جیتا بلکہ اس راجہ اور اس کے پریوار کا دل بھی جیتنے میں کامیاب رہے اور آخر میں اس واقعے کے بعد ہیدر علی نے پانچ سو گھڑ سواروں کو حضرت ٹیپو سلطان کا باڈی گارڈ بنایا تھا اور حضرت ٹیپو سلطان کو ملولی، دھرمپوری، پیناغرام، تینکرائی کوٹائی کی جاگیر سے بھی نوازا تھا دوستو ان جگہوں کی جاگیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ریونیو ڈائریکلی حضرت ٹیپو سلطان کے انڈر میں رہتی تھی تو دوستو حضرت ٹیپو سلطان کے بچپن کا عالم یہ تھا تو ذرا سوچئے ان کی جوانی کا عالم کیا رہا ہوگا تو دوستو ڈاکیمنٹری کے اس سکس پارٹ میں بس اتنا ہی میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ